بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں شاہی دال ریسپی چار خاص قسم کی دالوں کو مکس کر کے ایک زبردست قسم کی مکس شاہی دال کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشلی ہوتیلز یا ریسٹورنٹس کے اوپر شاہی دال کیسے تیار کی جاتی ہے سلمان ہوتیل کراچی کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین بس اسٹاپ عظیم پورا شاہ فیصل کلونی نمبر ساتھ کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے یہ ڈالیں بے گھو لیتے ہیں مکس ڈال یا پھر شاہی ڈال کے لیے جو ڈالیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی زیادہ کن ٹی ٹی میں ہوتی ہیں یعنی کہ مختلف قسم کی ڈالیں ہوتی ہیں جن کو مکس کر کے پکایا جاتا ہے یہ ہم نے مون کی ڈال لی ہے ٹو ففٹی گرام ایک پاؤ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ ماش کی ڈال لی ہے لینٹل وائٹ یہ بھی ٹو ففٹی گرام ایک پاؤ ہے چنے کی ڈال ہے یہ بھی ایک پاؤ ہے اور مسور کی ڈال یہ بھی ایک پاؤ ہم نے لی ہے تو یہ جو چاروں ڈالیں ان کا اگر ٹوٹل وزن کیا جائے تو یہ ایک کلو ہیں ساری ڈالیں ہم نے ایک ایک پاؤ لی ہیں تو یہ ایک کلو ہو گئی ہیں تو ابھی ہم ان کو بھگو لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہاتھ مار کے اس کا ایک پانی ہم چینج کریں گے کیونکہ دیکھ سکتے ہیں ڈالوں کے اوپر چھلکا وغیر ہے تو دھونے سے وہ چھلکا وغیرہ اوپر آ جائے گا ایک پانی ہم نے اس کا چینج کر لی ہے دوسرے پانی میں ہم اس کو کم از کم دو سے ڈائی گھنٹے کے لیے بھگو کے چھوڑ دیں گے تو فائنلی تقریباً دو سے ڈائی گھنٹے ہو چکے ہیں دال کو بھگوئے ہوئے تو پانی ہم نے اس کا چینج کر لی ہے ابھی ہم اس کو بوائل کریں گے ایک ساتھ چھلک اوپر ابھی ہم دالوں کو رکھیں گے تو پتیلے میں ہم نے دال شامل کر دی ہے پانی شامل کر دیں گے لگ بگ ڈائی لیٹر کے قریب پانی شامل کریں گے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہم دالوں کو ٹینڈر کرنے کے لیے آگ کے اوپر پکائیں گے تھوڑا پہ پانی خوشک ہو جائے گا باقی جو بچے گا وہ ہم استعمال میں لیں گے سات ساتھ 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 سو پچاس گرام تین پاؤ چکن بھی شامل کر دیں گے الگ چکن بوائل کرنے سے اچھا ہے کہ دالوں کے ساتھ یہ بوائل ہو اور یخنی جو ہے دال میں اس کی جائے تو آپ اس چکن کو الگ بھی پانی میں بوائل کر کے شیریٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے سات سو پچاس گرام چکن لی ہے تین پاؤ یہ ہٹی کے ساتھ والا چکن اگر آپ چاہیں تو گون لیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے چلے کے اوپر رکھ دیں گے آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم میڈیم ہائی پر سیٹ کر لیں گے اس طرح کر کے اوپر کور کر دیں گے اور پانچ سے سات منٹ ہائی فلیم کے اوپر رکھ آنے کا انتظار کریں گے جیسے ہی اس کے اوپر رکھ آئے گا جیسے ہماری دال میں رکھ آئے گا تو آگ کا فلیم ہم پھر ہلکی آنچ کر دیں گے اور ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو تقریباً پونہ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ اس کے اوپر جو جاگ آئے گی آپ نے دال کے اوپر جاگ کو اتار لینا ہے ہم بھی اس کی جاگ اتار لیں گے اور اس میں جو ہم نے چکن شامل کی ہے جب چکن ہماری اچھی طرح سے گل جائے گی تو چکن کو ہم نکال کے شیرڈ کر کے الگ کر لیں گے تو لگ بگ ایک گھنٹہ لگے گا اس کو ہم یہاں پہ پہلے ہم دالوں کو تیار کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فائنلی تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے الکی آنچ کے اوپر دالوں کو دم پہ رکھے ہوئے کور ابھی ہم اس کا ریموو کریں گے دالیں ہم نے چیک کی ہیں دو سے تین بار ہماری دالیں اچھی طرح سے گل گئی ہیں اور پانی دیکھ سکتے ہیں کافی نیچے آ چکا ہے جو پانی ہم نے شامل کیا تھا پہلے پانی یہاں پہ اوپر تھا ابھی نیچے جا چکا ہے تو دالیں گل گئی ہیں تو یقیناً ہماری جو چکن ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل گئی ہوگی اور اوپر پانچ سے سات منٹ ہم نے اس کو شروع میں تیز آگ کے اوپر پکایا تھا جو جاگ آئی ہے وہ جاگ ہم نے اتار لی تھی تو ابھی چکن کو الگ کریں گے تو ابھی ہم اس میں سے چکن کو نکال لیں گے اور سیڈی والا گوش تھا چکن کا تو چکن کو ہم شیرڈ کریں گے گوشت اللہ گھڑی علاق کر لیں گے چکن گل گئی ہے حفیظ بھائی یہاں دیکھ سکتے ہیں زبردست چکن بلکل نروم ہو چکی ہے گل گئی ہے تو یہاں پہ ہم نے چکن نکال لی ہے اس کو ابھی ہم شیرڈ کر لیتے ہیں یہاں جو دوسری سائٹ دالیں تھیں ان کو ہم پانچ سے سات منٹ لگیں گے ان کو اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں موگ، ماش اور مسور کی جو دال ہیں وہ تو میش ہو گئے ہوں گی ہے گھنٹے کے دوران لیکن چنے کی دال جو ہے وہ گل گئی ہے لیکن ثابت ہے تو اس کو تھوڑا سا میش کریں گے تاکہ اچھی طرح سے ہماری جو دالیں ہیں وہ میش ہو جائیں اس میں گڑا پند بھی آ جائے تو یہاں پہ دیکھیں گے ہم نے جو چکن تھی اس کو اچھی طرح سے گوشت اس کا لگ کر لی ہے یہاں رشے ہمارے پاس چکن کے شیرڈ کر لی ہے ہٹی ہم نے لگ کر کے پھینک دی ہے تو ابھی ہم یہاں دال میں شامل کر دیں گے دوبارہ اس کو ابھی ہم دال کو چکن کے ساتھ تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک زور لگا کے اس میں گوٹا چلائیں گے اس کو گوٹنے کی مدد سے میش کر لیں گے بلکل جیسا کہ چکن علیم ہوتی ہے اس طرح کر کے اس کو بنائیں گے پھر بعد میں ہم اس کا ایک زبردست اور خوشبودار قسم کا تڑکہ بھی تیار کریں گے تو پھلال ابھی ہم اس کو میش کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فائنلی تقریباً دس سے بارہ منٹ ہم نے دال کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے میش کر لیے ذرا دکھائیں حفیظ بھائی دال گوٹا نکال گئے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ما شاء اللہ سے تھکنس بھی آگئی ہے چکن کی بھی مزید ریشے بن گئی ہیں دالیں بھی ہماری اچھی طرح سے میش ہو گئی ہیں زبردست اور اس میں تھکنس بھی ہے کافی گاڑا پانا آگئے تو یہاں پہ ہماری دال ہے یہاں پہ ریڈی ہے ابھی ہم اس کے لیے تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اسی چولے کے اوپر ہم دوسرا برطن رکھ دیں گے سب سے پہلے گی شامل کر دیں گے یہ ہم دیسی گی کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو بناسپتی گی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مکھن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم سپیشل نہیں ہے شاہی ڈال کی ریسپی بنا رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دیسی گی کا استعمال کی ہے سات سو پچاس گرام تین پاؤ ہم نے شامل کی ہے اس کی جگہ آپ ککنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ شاہی ڈال ہے تو آپ نے دیسی گی ایٹ کرنا ہے نہیں بھائی آپ اس میں ککنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں آئل بغیرہ نا سعی تو یہاں پہ ہمارا جو گی ہے اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے پیاز شامل کر دیں گے اس میں نارمل بریگ سلائس میں کٹا ہوا پیاز ہے ڈیڑھ پاؤ تین سو پچھتر گرام ہم نے شامل کی ہے تو یہاں پہ پیاز کو براؤن کریں گے سہیت براؤن کریں گے پیاز کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری اچھی طرح سے براؤن ہو چکی ہے زبردست گولڈن بادامی کلر میں آچو کی ہے بہت زیادہ اس کو جو ہے ڈارک ڈاؤن نہیں کریں گے ابھی ہم اس میں ادرگ لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے لگ بگ ہم نے تقریباً پچاس گرام یا پھر پانچ سے چھ ٹیبل سپون ہم نے ادرگ لیسن کا پیسٹ شامل کی ہے تو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم ادرگ لیسن کے پیسٹ کو بھی بھون لیں گے تاکہ ادرگ لیسن کی سمیل ختم ہو جائے اور اس میں ایک زبردست قسم کی خوشبو آنی شروع ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ادرگ لیسن کے پیسٹ کو بھی بھون لیں گے دیکھیں ادرگ لیسن کا پیسٹ بھی ابھی اپنا کلر چینج کرنا شروع ہو گے خوشبو بھی زبردست قسم کی آ رہی ہے ابھی ہم اس میں ٹیماتر کا پیسٹ شامل کر دیں گے ایک پاؤ ہم نے ٹیماتر لیے ٹو فیفٹی گرام تقریباً چار سے پانچ چھوٹے میڈیوم سائز کے ٹیماتر تھے گرینڈر مچین میں ہم نے ان کو گرینڈ کر لیے کمرشلی جتنی ریسپس بھی ہوتی ہے ان میں ٹیماتر کا پیسٹ یوز کیا جاتے ہیں آپ اگر چاہیں تو سلائس بھی یوز کر سکتے ہیں بریک سلائس میں ٹیماتر کو کٹ کے ایڈ کر دیں ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے پورڈر مسالے بھی شامل کریں گے نمک شامل کر دیں گے حسب زائقہ ویسے ہم نے ون اینڈ آف سرونگ سپون شامل کی ہے زیرہ کرش کیا ہوا زیرہ شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون سے تھوڑا سامنے کم شامل کی اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ ثابت سفید زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دنیا پورڈر شامل کر دیں گے یہ دیکھیں کرش کیا ہوا دنیا پورڈر ہے بلکل فائن نہیں ہے اسی طرح زیرہ بھی تھا زیرہ بھی کرش زیرہ تھا ساتھ آگ ہم جو ہے وہ میڈیوم ہونے کی وجہ سے مسالے ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور مکس کرتے جا رہے ہیں کیونکہ پتیلہ ہمارے پاس سٹیل کا پتیل ہے باقی جو پتیلے آپ دیکھ سکتے ہیں سلور وغیرہ کے پتیلے ہیں تو سلور کے پتیلوں میں کھانا نیچے لگنے کا چانس کم ہوتے ہیں تو یہ سٹیل کا پتیل ہے اس لیے نیچے پکڑ کر رہے ہیں ہلدی پوڑو شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون سے تھوڑا سا کم ریڈ چلی پوڑو شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون شامل کر دیئے یہ دوسری آگئی ہے کیونکہ آٹل کا کام ہے اور دوسرا جو ہے سونے پر سوا گیا ہے کہ یہ کراچی ہے بھائی کراچی میں مسالے جو ہیں سپائسیز تھوڑا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے شامل کریں ساتھ تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالے ہمارے نیچے نہ لگیں اور ان کو گناہی کا ٹائم بھی تھوڑا دو چار منٹ زیادہ مل جائے تو حفیظ بھائی کتنی دیر کے لیے اس کو بھونیں گے تین سے چار منٹ ہم تمام مسالوں کو ابھی ہم بھون لیں گے سوری ٹماٹل کی گریوی کے ساتھ اور یقین کریں دیسی گی کی وجہ سے اتنی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے نا کاش گوگل میں کوئی ایسا سسٹم بھی ہوتا کہ آپ اس کی لائف خوشبو بھی سون سکتے سبحان اللہ تو فائنلی چار سے پانچ منٹ تمام مسالوں کو ہم نے بھون لیے دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی زبردست قسم کی گریوی ہماری شاہی دال کا تڑکہ تیار ہو چکا ہے ذرا حفیظ بھائی دکھائیں ما شاء اللہ دیکھیں کتنی داندار قسم کی گریوی تیار ہوئی ہے تو ابھی آپ یہ جو اوپر گی کی ہمارے تری ہے یہ تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں گی کی جو تری ہم اس کو نکال لیں گے کیونکہ اس میں جب ہم ڈال ڈالیں گے تو یہ تری جو ہے ہماری ڈال پی لے گی تو پھر ڈال کو بہت زیادہ دیر تا کلکی آنچ کے اوپر دم پر رکھنا پڑے گا تب جاگی یہ تری چھوڑے گی لہذا پہلے ہم اس تری کو نکال لیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے تری نکال لی ہے تو ابھی ہم اس میں ڈال شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح کر کے ڈال شامل کر دیں گے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ڈال میں ہمارے کافی ٹھکنس ہے تو ڈال شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو مکس کریں گے تڑکے میں ماشاءاللہ زبردست ہے یہاں ہمارے حساب میں یہ نہ تو بہت زیادہ ٹھک ہے نہ بہت زیادہ ٹھن ہے آپ اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس کی گریوی بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی آپ اس میں مزید شامل کر کے اس کو پھر آپ کھوڑی دیر کے لیے آپ کو پھر پکانا پڑے گا شامل کر کے پھر اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو تیز آگ کے اوپر پکانا پڑے گا تاکہ اس پانی کا کچھاپن دور ہو تو یہاں اس اسٹیج کے اوپر ہم اس میں گرم مسالہ پورڈر شامل کر دیں گے لگ بگ ایک ٹیبل اسپون کے قریب شامل کریں گے جائفل، جواتری، لونگ، کالی میرز، زیرہ، ڈھرچینی تمام جو ہیں گرم مسالے کے آئیٹم اس میں موجود ہیں ثابت گرم مسالے ہم نے اس میں شامل نہیں کیے تھے تقریبا ہم نے ایک ٹیبل اسپون سے زیادہ ہی ہم نے گرم مسالہ پورڈر شامل کیا ہے اچھی طرح سے گرم مسالہ پورڈر جو ہے وہ میکس کریں گے اچھی طرح سے گرم مسالہ پورڈر کو ہم نے میکس کر لیا ہے تو یہ ہم نے اوپر اس کے دوبارہ تری شامل کر دیئے اب یہ تری اس کے اوپر رہے گی ادروائز پہلے جو ہے ہم اس طری کو نہ نکالتے تو یہ جو ہے تری ہے یہ دال ہماری پی جاتے ہیں ایسے ہی ہے ماشاءاللہ زبردست ابھی ہم اس کی گارنش کر دیں گے بری کٹے ہوئے ہرے دھنیے کے ساتھ اور ہری میرچ کے ساتھ ہری میرچ ہمارے پاس موٹے والی تھی سینٹر میں ہم نے اس کے دو کٹ کی ہیں تو یہاں پہ ہماری جو میکس دال ہے شاہی دال ہے تیار ہو چکی ہے ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لوک بھی چیک کرواتے ہیں بلے ہماری شاہی دال کی میکس دال کی ماشاءاللہ سے کتنی تھک اور زبردست قسم کی ہماری شاہی دال تیار ہو چکی ہے گی کی تری مکمل اوپر ہے اور ایک زبردست قسم کے خوشبو آ رہی ہے 1kg کی یہ میکس دال شاہی دال کی ریسپی ہے آپ کی آسانی کے لیے ہم ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں چھوٹی ریسپی بھی مینشن کریں گے ضرور ڈرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بیر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ کھا